السلام علیکم عشور کا سلامت ہے آپ سب پر ہو ریسنٹلی جماعت علامہ ہند کے پریسیڈنٹ مولانا ارشرت مدین صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ اوم اللہ گوڈ خدا سب ایک ہی ہے نا شیو تھے جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجھتے کس کو تھے کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجھتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ اوم کو پوجھتے تھے میں نے کہا اوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہیں کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہیں کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے اس بات میں کتنی سچائی ہے ریلیجیس بخت کے نظریہ سے آج ہم وید قرآن اور بائبل کے ایشور کے بارے میں بات کریں گے کیا وید بائبل اور قرآن کا ایشور ایک ہی ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے ہم لوگ ایشور کے بارے میں وید سے جانتے ہیں ریگوید ہم وان چپٹر 164 ورس 46 میں ہے گیانی لوگ ایک ایشور کو انیک ناموں سے پکارتے ہیں یجور وید چپٹر 32 ورس 3 میں ہے ایشور کا کوئی پرتیمہ نہیں ہے یجور وید چپٹر 40 ورس 9 میں ہے وہ لوگ اندکار میں جا رہے ہیں جو لوگ پراکرٹک چیزوں کا پوجہ کرتے ہیں پراکرٹک چیزیں جیسے سورت، چاند، پرتوی، پیڑ، ندی، جانور آدھی اور وہ لوگ اور زیادہ اندکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اپراکرٹک چیزوں کا پوجہ کرتے ہیں اپراکرٹک چیزیں جیسے چیئر، ٹیبیل، بوکس، بہان آدھی وید کا دسکرپشن میں لکھے گئے بوک اپنیشت میں ہے جس کے چھندیوں کی اپنیشت ہم 6 چپٹر 2 ورس 1 میں ہے ایشور ایک ہے اور دوسرا نہیں ہے شتیہ شدہ اپنیشت کے چپٹر 6 ورس 9 میں ہے ایشور کا کوئی ماتا پیتا نہیں ہے ابھی بایبل سے ایشور کے بارے میں جانتے ہیں بایبل کے بوک وڈیٹرونومی چپٹر 6 ورس 4 میں ہے ہمارا بھگوان ایشور ایک ہی ہے بایبل کے بوک و ایکزیڈس چپٹر 20 ورس 4 میں ہے تم لوگ ایشور کا کوئی مورتیمت بناو جو اکاش میں ہے یا پریتوی پر ہے یا جل میں ہے بایبل کے بوک و مارک چپٹر ٹویل ورس ٹوینٹی نئن میں ہے ہمارا ایشور ایک ہی ہے بائبل کے بگو ف نیمیا چپٹر نائن ورس پائیون میں ہے ایشور ہمیشہ سے تھا اور رہے گا ابھی قرآن سے ایشور کے بارے میں جانتے ہیں قرآن کے چپٹر ون ہنڈر ٹویل ورس ون ٹو فور میں ہے کہہ دو ایشور ایک ہی ہے ایشور برحق بینیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا اور اس کا کوئی سمکش نہیں قرآن کے چپٹر 29 ورس 91 میں ہے ایشور نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی سمان کوئی پوجی پربو ہے ایسا ہوتا تو پرتیک پوجی پربو اپنے سرشتی کو لے کر الگ ہو جاتے اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ابھی ہم تینوں کتابوں کے باتوں کو ایک ساتھ انالائز کرتے ہیں پہلا ایشور ایک ہی ہے بائی بیل بوک آف مارک چپٹر 12 ورس 29 قرآن چپٹر 112 ورس 1 دوسرا ایشور کا کوئی پرتیمہ نہیں ہے یجوربیت چپٹر 32 ورس 3 بائی بیل بوک آف ایکزوڈاس چپٹر 20 ورس 4 قرآن چپٹر 112 ورس 4 تیسرا ایشور کو کسی نے جنم نہیں دیا شتاشتر اپنشت چپٹر 6 ورس 9 بائی بیل بوک آف نیمیا چپٹر 6 ورس 5 قرآن چپٹر 112 ورس 3 سارے دھارمی کتابوں میں ایشور کا لے کر ایک ہی دھارنا یعنی کنسپٹ پایا جاتا ہے پھر لوگوں میں ایشور کو لے کر اتنے بچاردارہ کیوں اس سوال کا جواب آپ ہمارے چینل کے دوسری ویڈیوز سے جان سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں